ملک بھر سے کچھ اہم خبریں حالات حاضرہ پر تب تر آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے انیلیسٹ ایک پینل موجود ہے سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں آگا اقرار حیرون صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زفر میں ہوں شیخ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناصر گل صاحب قاتل میں سب سے موجود ہے مزر شزاب صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کرنے جا رہے ہیں ماسوم زینب سمیت آٹھ بچیوں کے قاتل عمران کو جو کہ ایک صفاق قاتل بھی تھا ریپسٹ بھی تھا اس کو آج سزائے موت دے دی گئی ہے کوٹ لکپت جیل میں صبح سارے پانچ پجے کے قریب یہ پھانسی دی ہے اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا دیکھنا یہ ہے کہ اس کے والد نے ایک اپیل کی تھی کہ اس کو سرے آم پھانسی دی جائے ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہو سکا کیا رکاوٹی تھی اور آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس حوالے سے بات کریں گے دوسرا ہمارا موضوع ناظرین شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات ہوگی ثابت مزیراعہ پنجاب چودہ روزہ ریمانڈ میں توسیع ان کے کر دی گئی ہے مزید پوچھ کر جاری ہے اور مختلف کیسز ان پر ہیں اور اس حوالے سے طرح جب پنجاب اسیملی کا بجٹ پیش کیا گیا تو اس موقعے پر خوب ہنگامہ آرائی ہوئی خوب نارے بازیاں کی گئیں اور ہم نے دیکھا کہ جو ایوان کی حالت تھی اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو کہ ایک طویل عرصے سے تمام تر سسٹم میں موجود ہیں وہ ایک شخص کو بچانے کے لیے اس طرح تمام تر سسٹم کو سبتاج کرنے کی کوشش کریں اس پر بات کریں گے اس کے لئے بات ہوگی ترجمان پاسپورج جو کہ لندن میں موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پر یونیورسٹی طلبہ سے خطاب کیا انہوں نے یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے بغیر جو ہے القاعدہ کو شکست دینا ممکن نہیں تھی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ جب تک افغانستان کا معاملہ حل نہیں ہوتا امن کا حصول نہیں ہو جاتا تب تک امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ہی موجود رہے اور اس خطے میں موجود رہے اس کو دیکھیں گے اور بات کی جائے گی نیجی سکول کے معاملات پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی اس معاملے پر بات کی ہے اور کیس جو ہے وزیر سمات ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ نیجی سکولوں کی معقول فیز کا تعایون کریں گے اور نیجی سکولوں کے آڈیٹڈ اکاؤنٹ جو ہے پیش کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ بات ہوگی وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے کل کافی اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اے پی این ایس کے وقت سے ملاقات ہوئی صحافی برادری سے انہوں نے ملاقات سے انہوں نے یہ کہا کہ حکومت اشتہارات کے ذریعے بلیک میلنگ پر یقین نہیں رہتی ہے انہوں نے تحفظات سنے ہیں اور ان کو ایڈویس کیا ہے اس کے علاوہ بات ہوگی ناظرین سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے راولپنڈی کے کچھ علاقوں کے حوالے سے بات کریں گے جہاں پر ڈاکو راج بہت زیادہ ہے اور وہاں کے لوگوں نے شہریار آفریدی صاحب سے جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں انہوں نے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ وہاں پر بھی جائیں معاملات کا نوٹس ہے اور شہریار آفریدی صاحب بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب انہوں نے پاسپورٹ آفریسز کے باہر جو مافیا بیٹھا ہوئے جو ایجنٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی کریک ٹاؤن کے حوالے سے نوٹس لیا ہے ان تمام طرح معاملات کا آج کے پروگرام میں ہم آہاتہ کرتے ہیں پہلی خبر کا انتخاب کیا تمام طرح بارات اور آج کی سب سے بڑی شہر سرقی سوزام ایکسپرس ہمیں انتخاب کر رہے ہیں ماسوم زینب کا قاتل عمران اپنے انجام کو پہنچ گیا ہائی کورٹ نے سریاں پھانسی کے درقات مستلد کر دی اعلیہ کانہ سے ملاقات ہوئی دو روز قبل صبح ساڑھے پانچ پجے پھانسی دے گئے آگا اکرال حارون صاحب یہ ایک ایسا مانگا تھا کہ پوری قوم منتظر تھی اس موقع کی جو آج ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سزا کافی تھی اس چکس کے لیے اس صفاق درندے کے لیے دیکھیں ہمارے سی آر پی سی میں جو میکسیمم سزا ہے وہ سزائے موت ہے وہ اس کو دیتی کے لیے لیکن کیا اس سزا سے وہ آٹھ پچیوں کے والدین کو سکون ملے گا یہ ایک سوال ہے کسی حال تب تو ملے گا کیونکہ اس میں ہم نے جسٹس ہوتا نظر آیا ہے کم سے کم ان کو یہ سکون تو ملے گا کہ وہ جو درندہ ہے اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہے لیکن اس کیس کی اگر تھوڑی سی آپ چپ میں جائیں تو ایک اور اس میں بڑا دکھتا ایک ان سے نظر آتا ہے پنجاب پولیس نے اس زمانے کی حکومت پنجاب کے اماغ کے اوپر اس میں ایک لڑکے کو پولیس مقابلے میں مارا تھا اور کہا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آج اس کے والدین بھی تو پوچھنے والے ہوں گے نا کہ آپ نے ہمارے بچے کو کیسے مار دیا جبکہ وہ اس میں منوث ہی نہیں تھا زینب یا باقی بچیوں کے زیادتی میں جو شک ملوث تھا وہ عمران تھا اور ایک آج اور صرف اور صرف میڈیا کو میڈیا کو خوش کرنے کے لیے پولیس نے پولیس مقابلہ کیا فیک انکاؤنٹر کیا اور ایک لڑکے کو انہوں نے مار دیا دوسرے لڑکے کو اتنے شدید زخمی کیا کہ وہ آج بھی اپنے پاہ پہ کبھی بھی زندگی میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے آج تک ان پولیس آفیسر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ تمام پولیس آفیسر کو پروٹیکٹ کرنے تھی اس زمانے کی حکومت پنجاب اب پاکستان بدل چکا ہے نیا پاکستان آ چکا ہے میری آپ کے پروگرام کی بساطر سے ریکویسٹ ہے حکومت پنجاب سے کہ جن پولیس آفیسر نے وہ فیک انکاؤنٹر کیا تھا میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے بندہ بھی پکڑ دیا ہم نے مار بھی دیا ٹھیک آپ کسی بات کو لے کے زفر میں وہ شیخ صاحب سے جانب جاؤں گی شیخ صاحب بڑا امپورٹن پوائنٹ اٹھایا ہے اکرار صاحب نے انہوں نے کہا کہ پولیس جو ہے اپنی ایفیشنسی ظاہر کرنے کے لیے میڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی اقدامات کرتی ہے بہت سے بے قصور جو ہے وہ بھی رگڑ جاتے ہیں لیکن ان معاملات میں دیکھتے ہیں کہ تمام طرح سسٹم بھی قصوروار نظر آتا ہے ہمیں قانونی ادارے بھی ملوث نظر آتے ہیں ہمیں میڈیا بھی کیونکہ ایک ہائپ بنا دی جاتی ہے کب کریں گے کب کریں گے روز آگ جا کے ان سے پوچھیں گے تو اس طرح کی اقدامات ہوں گے کیا کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم سپیسیفکلی چائل ایبیوز کی کیسیز تذکر کریں تو صرف دوہزار سترہ میں تین ہزار چار سو پینتالیس واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں یہ بہت بڑا فگر ہے اور یہ بہت الارمی ہے ہماری سوسائیٹی کے لیے ایک ایسی سوسائیٹی کے لیے جو ایک آرٹھوڈک سوسائیٹی کلاتی ہے ایک ریلیجیس مائنسیٹ جو ہے یہاں پریویل کرتا ہے لوگ دینی طور پر بھی اس چیز کو نہائیتی ناپسندیدہ اور خلط کرا دیتے ہیں اس کے باوجود ایسی چیزوں کا اتنے بڑے پیمانے پر ہونا بیسکلی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سسٹم میں فلاؤز ہیں ہمارا پولیس ہماری عدالتیں ہمارا نظام احتساب اتنا ایفیشنٹ نہیں ہیں لیکن زینب کے مردن یہ قاتل کے سزا ملنے کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا عدالتوں پر اعتماد کچھ بڑے گا اور انہیں یہ توقع ہوئی ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح جو سپیڈی جسٹس ہے اور ایگزیکیوشن ہے آف ڈا کنوکشن اس پہ عمل جاری رکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سزا بھی ہو جاتے ہیں لیکن ڈلیگ کیا جاتا ہے اس شخص کو بچانے کے لیے دیکھیں ابھی آقا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ خالی میڈیا کا ایک پریشر تھا اور اس پریشر سے بچنے کے لیے آپ نے ایک بے گناہ کو مار دیا کہ وہ مر جائے گا تو لاش تو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میں مجرم نہیں تھا ٹھیک ہے تو آج اس کا جواب دے کون ہے تو کیا اب یہ کہیں گے کہ عمران کو غلط تھا سی دی گئی ایسا نہیں ہے یہ ہمارے سسٹم کے فلاوز ہیں آب ان باکسر کی دوائیاں موجود ہیں کہ اس کو ایکسٹر ڈیجیسٹرل کرنگ کے لیے پولٹیکل گورنمنٹ استعمال کرتی رہی ہے جہاں ہماری جو سسٹم ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہاں یہ بھی دیکھیں کہ پولس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا جائز اور صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے بلکل ایسے جیسے زینب کے کیس اور اس کے لیے سیاست کا اثر اور سوخ ہمیں ان اتاروں پر ختم کرنا ہوگا نا سے گل صاحب ہمارے ملک کا علمیہ سمجھ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کا علمیہ ہے کہ کچھ ایسے اناثر بھی موجود ہوتے ہیں جب عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید انہیں میں ان کی بے رہا روی یا اگر وہ براڈ مائنڈڈ ہیں لیبرل ہیں تو شاید یہ انصر کہیں نہ کہیں کسوروہ ٹھہرا دیا جاتا ہے لیکن ہم نے جسے کہ ایک بڑا فگر شیخ صاحب نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا ایک بڑا نمبر سامنے آئے جو کہ cases ریپورٹ ہوئے ہیں بہت سے والدین اپنی عزت بچانے کے لیے ریپورٹ تک نہیں کرتے ایسے cases ایسے اناصر کی سرکوبی کے لیے کیا اقدامات ہمیں فوری طور پر مریلت لینا ہوں گے ایک تو پوزیٹیو یہ آیا ہے کہ عمران اپنے انجام کو پانچ گیا ہم سب جو ہے نا وہ کسی حد تک کنسول ہوں گے اس کے پیرنٹس بھی لیکن کیا میرا سوال ہے کیا ایسے واقعات رک گئے ہیں میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کسی بچے کی لاش ملتی ہے ابھی پچھلے دنوں کراچی سے ایک بچے کی لاش ملی تھی جو کہ اور اس میں اتنے ہینیس کرائمز ہیں کہ اگر تحقیق ہسپٹلز میں ایسا تاکہ ماں باپ سور مچا رہے ہیں کہ اس کا گردہ نکال لیا ہے یہ ریکٹس ہیں پاکستان کے اندر پاکستان دنیا میں تیسے نمبر پر ولنرابل ملک ہے جہاں پر یہ بارداتیں ہو رہے ہیں پر اچھا میڈیا پر ایسی بہت سے ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ جہاں پر اس اتادزہ کرام یا جہاں پر موضی ہیں وہ اس طرح کے ادامات ضرورت اس سمبر کی ہے کہ اس کا ڈائٹا ٹلیکٹ کیا جائے اس کا پیٹرن جو کرائم کا ہے اس کو دیکھا جائے اس کے مطابق کوئی پولیسی بنائی جائے کوئی سپیشل بینگ بنایا جائے یقین مہینے بڑھا یورپ میں اگر ایسے واقعات ہوں یا کسی محضب ملک میں تو وہ ایک ایک بچے کو نہیں وہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں اور اس پر وہ کام کرتے ہیں میں خوش ہوتا اگر آج کتنا ارسا گزر گیا جو واقعہ یا زینب کو اس کے بعد ہم نے ہم نے گراؤن پر کیا تیاری کی ہے ہم کتنا زیادہ متحرک ہوئے ہیں کتنا ان کرائم میں اصل سیٹسٹیکشن تب ہوگی جب ان کرائم میں کچھ کم ہی آئے گی اس کے لیے افیکٹیو لی ہمارے گورنمنٹ کے ٹونز ہیں ایجنسیز ہیں اور جو ریکرائیڈ لاؤز ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور کنوکشن ریٹ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے دوسری بات جہاں رہا گئی کہ اس کو پبلک دیکھیں یہ جیل میانویلز میں نہیں ہے جیل میانویلز جو عدالت نے جب پوچھا جو لو آفیسر تھے کہ آپ بتائیں تو انہوں نے کہا یہ جیل میانویلز کا حصہ نہیں ہے ہم نہ ویڈیو پر لائیو دکھا سکتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ چلیں آپ پبلکی لیے ہنگ نہ کریں وہ کہتے ہیں یہ دسکریشن جو ہے نا یہ گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ نے جو متعلقہ اس کے لاؤز تھے نا اس پر کام بھی کرنا تھا اور آگے لے کے جانا تھا پوری دنیا میں آج کل کپیٹل پنشمنٹ کے پولیٹیکل کنسیٹریشن بھی ہوتی ہیں ایک پروفائل ہوتا ہے ملک کا ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کیسے سامنے آتے ہیں تو گورنمنٹ کو بڑا ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا روڑ کیا ہوگا بلکل صحیح اور جیل میانویل میں نہیں تھا کہ اس کو سرعام پھانسی دی جاتی لیکن زینب کے والد کا مطالبہ جو کہ متاثرین میں سے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی سزا اگر سرعام دی جائے تو آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیلو تھا لیکن قانون بنانے والے ادارے اس معاملے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور جیسے کہ ہمارے انیلس نے کہا کہ اگر یہ باہر واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے پوری طور پر اقدامات لیا جاتے ہیں ساتھ ہم یہ بھی اپیل کریں گے گورنمنٹ سے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی جو قصور میں بچوں کی زیادتی کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا تھا اس کو بھی اس کے منطقی اجام تک پہنچائے کیونکہ پاکستان کی ریپوٹیشن کے لیے پاکستان کے اگلی نسل کے مستقبل کا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں ہم اگر موضوع کی جانرم ناؤزن پروگرام میں بڑھیں گے انتخاب کی روز آمد جنگ سے شہباز شریف مزید چودہ روز کے لیے ناب کے حوالے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور انہوں نے مختلف اس میں باتیں کی انہوں نے کہا کہ زبانی حکامات دینے کی بھی تلسیق ہوئی زفر محمد شیخ صاحب شہباز شریف صاحب کا معاملہ اور کل پنجاب اسیملی کی صورتحال چودہ روزہ ریمانڈ میں توسیع کی گئی ہے کیا کہیں گے دیکھیں کل کی جو سب سے بڑی شہد خبر تھی وہ یہی تھی کہ کس طرح پنجاب اسیملی میں زمنی بجٹ یا نیا بجٹ پیش کرنے کے موقع پہ ہنگامہ آ رہی ہوئی اپوزیشن کا حق اپنی جگہ لیکن جس رویہ کا مظاہرہ کیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ صحت مند رویہ تھا اور اتنی بڑی اور مضبوط اپوزیشن جو ہے اس کو کنسٹرکٹیولی پوزیٹیولی جو ہے نا پارٹسپیٹ کرنے چاہیے مثلا کل جو نیو ٹیکس میجرز آئی ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ پرانے ٹیکسز میں اور پرانے سٹیم ٹیوٹیز میں کئی چیزوں میں ایجیسمنٹ کی ضرورت تھی جو کی گئی ہے تاکہ نیا پیسہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے وہ اس لیے کہ پیسے کی یوں کمی ہے کہ ویسے ہی گورنمنٹ نے پنجاب میں خاص طور پر بہت بڑا ڈیویلپمنٹ بجٹ پر کٹ لگایا ہے تو پیسہ ہوگا تو ڈیویلپمنٹ کے کام ہوں گے پیسہ ہوگا تو باقی معاملات آگے چلیں گے تو اس پہ اپوزیشن کو پوزیٹیولی جانا چاہیے تھا لیکن محسوس یہ ہوا کہ جو ماضی کی حکومت حکمران جماعت کی مسلم لیگ نون آج بھی اس کی ساری پولٹکس کی کنسیڈریشن شریف فیملی ہے اور اس سے آگے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہیں ان کی لیے پکڑے گئے ہیں تو وہ عدالت میں ہیں کسی کے خیال میں ان کی گرفتاری ٹھیک ہو سکتی ہے کسی کے خیال میں غلط ہو سکتی ہے لیکن قانون نے اور سسٹم نے انہیں گرفتار کیا ہے اور سسٹم انہیں پورا موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں لیکن اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناصر فیل صاحب جمہوریت کے علم بردار جمہوریت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جمہوریت میں احتجاج کا بھی حق ہوتا ہے اور اسمبلیز میں اس طرح کی چیزیں شاید پاکستان میں نئی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی دوسرے ممالک میں بھی محضب ممالک میں بھی ہم اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں لیکن ہماری جو شخصیات ہیں جب بھی احتساسات کی بات ہوتی ہے وہ اداروں کو کوئیسٹن کرنے لگ جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے کیوں ہر یہ کب تک سلتا رہے گا اگر آپ اپنی گزشتہ تاریخ دیکھیں سیاسی تاریخ تو ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے ایک دفعہ اتحساب کمیشن بنایا تھا سیفر امان صاحب کو انہوں نے بڑا آگے لے کے آئے تھے ساری باتیں ہوئیں اور یہ جو نیب لوگ ہے نا اتحساب کمیشن میں بڑی معمولی سی چینز کی تھی اپنا جنم شرط نے اور انہی کے لاؤ کو اٹھا کے دوبارہ بنا دیا تھا تو اس کی کنٹینیوٹی آگے ہے اور یہ بات ہے کہ یہ کانٹیوٹی لیڈے کا لاؤس چیزی طور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے مازی میں ہمارے یہ مثالیں موجود ہیں اس کی اس بنیاد پہ جو ہے نا آگے اب ایک پیکچرنک روایت بن گیا کہ کسی پہ بھی کوئی الزام لگے you have the power of media at your hand you can use it anytime اور آپ آکے اس کو کونٹرویشل بنائیں پرسیڈن کو انگان خان صاحب کی حکومت کا واحد جس پہ mandate لے کے آئے وہ accountability ہے اور بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ پارلیمانی فورم کو اپنے پروٹس کے لیے وہ use کر رہے ہیں اور اپنا وہ بری شدت سے کلگار کیا جو کہ انہوں نے red lines بھی cross کی جو کہ انہوں نے تو مائک بھی کچھ توڑے اور کرسیاں بھی توڑی اور جس کی ویسے چھے ارکان یہ اچھا فیصلہ تھا اور تاکہ تھوڑا پر ایک بات بھی آگے گانا چاہیے لیسن بھی جانا چاہیے آگے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایز ایک قوم ضرورت کیا ہے آپ opposition ضرور کریں یہ شہباز شریف صاحب خود کہتے تھے اگر میرے پیک روپے کی کپشن وہ بار بار اپنی انگلی وہ ان کی ہلتی بھی میں دیکھتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو میں چھوڑ دوں گا بلکہ سارا خاندان تو آپ وقت آگیا ہے کہ آپ ان کو بھی سمجھائیں باقی proceedings ہو اور آپ نے جو ثبوت ہے وہ پیش کرے ہوگی انکوری جا رہی چلیں اس کا ضرور نہیں ہے کہ یہ تھاڑا بنایا جائے میں اکرار حالون صاحب کے طرف پہ جاؤں گی آگا صاحب اگر ہم معاملات کو دیکھیں شریف خاندان کی سیاست کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ جب ان پر کیسز کا آغاز ہوا تو اس ملک کے تمام معاملات پسے پچھ چلے گئے اور صرف شریف خاندان کی کچھ شکتیات کو بچانے کے لیے تمام تر کابینہ تمام تر مشینری جو ہے وہ آگے آگے ابھی بھی صورتحالہ میں ایسی نظر آ رہی ہے کہ ہر معاملے سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جی ان کے لیڈر کو بازیاب کرائے یہاں ہی گلائی سے دیکھیں دو باتیں ہیں کہ جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے اور victimization کی بات ہے میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے جس کو یہ نفذ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے سیف اور ایمان اتصاب بیورو پاکستان کی تاریخ کا گناونا ترین ایک اپنا فیکٹر پاکستان کی پولٹیکل ہسری میں دکھا گیا ہے لوگوں سے انتقام لینے کا لوگوں کو victimize کرنے کا اگر میں غلط ہوں تو شیخ صاحب اور گلتا کوئی عزت ہے تو سیکھا سکتے ہیں بردہ اتنا ظالمانہ رویہ اتنا victimization جو سیف اور امان نے کی دی ہے اس کی تاریخ میں ایمان میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زیاالحق کے علاوہ کسی ایمان جو ہے وہ ہمیں آٹوکریٹک گورنمنٹ میں یا ایمان کسی مارشالہ دور میں وہ victimization نظر نہیں آتی صرف زیاہ کو نکال کے کیونکہ وہ ایکسریم تھی پاکستان کی تاریخی زیاہ کے بعد میں کسی کا نام آتا تھا وہ سیف اور امان کہا تھا دیکھو سیکھ تو ان کو ان کے پاس تو مورل گراؤنڈی کو ہی نہیں ہے یہ بات کرنے کی یہ تصاہ موقع ملا تھا جب تیاس حکومت میں تو کیوں نہیں امینڈمنٹ کی نہیں انہوں نے جب بھی ان کو طاقت ملی ہے انہوں نے کوشش کیا کوئی نہ کوئی ایسا قانون دے کر آئیں کہ اپنے اپنے جو پرولیٹکل پارٹی ہے اس کو ہم گردہ اس کی دبائیں ایک دفعہ نہیں کیا انہوں نے لیکن میں کہتا ہوں کہ سیف اور امان سے بڑا تو ظلم ہو ہی نہیں باقصہ میں لوگوں کی زندگی یہ تباہ ہو گئی بغیر کسی کیس کے چلیں ہم آگے چلتے ہیں اور بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ناظرین اگلا موضوع جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے اسی ایشیو کا سب ایشیو ہے انتخاب کیا رخزامہ دنیا سے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے دوہزار چھبیس ارب کا ٹیکس بھی بجٹ بھی پیچھ کر دیا گیا شیل سب کیا کہیں گے کیسے دیکھا آپ نے اس بجٹ کو اور ماضی کے بجٹ اور اس میں کیا آپ کو چینجز دیتا رہے ہیں اس طرح فل بجٹ تو نہیں تھا لیکن یہ کہ ٹیکسیشن میجرز تھی جیسے میں نے ابھی ذکر کیا اور میں اس کو اس کو میں نے پورا دیکھا اور اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے ٹیم کیا تھی ٹیم بلکل گئی تھی کہ نئے ریونیو میجرز اور لوگوں پہ بوجھ ڈالے بغیر آمدن میں اضافہ کیا جائے اخراجات میں کمی کی جائے اور جو قرض والا سسطم ہے اس کو روکا جائے تو ایکچلی اس کو آپ ابھی بھی نئی گورنمنٹ کا بجٹ نہیں کہہ سکتے یہ ایک ٹائم پاسنگ ہے یہ ایک دراسٹک ٹائم اگلے میجرز بجٹ تک جی تو اگلے بجٹ تک کے لیے انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے اور کوشش کی ہے کوشش نظر آ رہی ہے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے جو ابھی تک ٹیکس سے باہر تھے لیکن ظاہر ہے کہ یہ پروینچل ڈومین ہے پروینچل کے ڈیفرنٹ ڈومین ہے جہاں پہ جا کے وہ ٹیکسیشن کرتے ہیں کریڈرل سے یہ مختلف ہوتی ہے لیکن اس پہ دیکھیں میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس میں کسی ٹیکسیشن میجرز پہ انہیں اتراز کرنے کا موقع نہیں ملا انہیں کوئی چیز ایسی نہیں ملی جس پہ وہ اتراز کرتے چنانچہ انہوں نے سارا کا سارا جو رییکشن تھا وہ پولٹیکل سائٹ پہ رکھا ٹیکسیشن سائٹ پہ آئی نہیں سکے ٹیک ہے نا سیکھنے سب آپ کے جانے باؤں گی مقامی حکومتوں کے لیے چار سو آر تیس ارب تعلیم کے لیے تین سو تیہتر ارب تحت کے لیے دو سو چراسی ارب روپے رکھے گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں تحت اور تعلیم کے شعبوں کی کیا اس کے بہتری کے لیے بجھٹ کافی آپ کے خیال ہیں نہیں اس میں امپروومنٹ ہوگی بہت ہوگی اور یہ کافی نہیں ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم اتنے فسکل منیجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں خسارے کو فیڈل بجھٹ میں بھی یہی کیا گیا صوبے بھی یہی کریں گے کہ اپنا جو خسارہ ہے اس کو کسی طرح اس کو ایسا لیسن ڈاؤن کریں اس میں آپ کو ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے کریں گے تو اس وقت حالات نہیں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہے نا وہ جو ہیومن انویسٹمنٹ جس کی بات امران خان بڑے پومپ ان شو سے کرتے ہیں وہ کی جائے لیکن ضروری عمر میں یہ دکھنا چاہوں گا اس بجھٹ میں کہ آسٹریٹی میئرز کے تحت جو چیف منسٹر اور گورنر ہاؤزز کے اخراجات ہیں میں تک نہیں کر سکا لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی کیونکہ خان صاحب آسٹریٹی کی بات کرتے ہیں اور اخراجات فردر لفظ ہے تو دیکھا جائے کہ اپنا جو گزشتہ ہمارے چیف منسٹر تھے ان کے اس چیف منسٹر کے جو اخراجات ہیں مثل سیکریٹریٹ ہے یا دوسرا ہے یا ان میں کتنا کو بازے فرق آیا کس طرح آسٹریٹی میئز کیونکہ یہ سمبکتیں سمبالک ہیں لیکن اسے کہ عوام کا اور ریاست کا جو فاصلہ ہے وہ کام ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر تو کسانوں کو کافی اس میں ریایت دے گا ان کو بلا سود ذرے فرضے بھی پرام کیے جائیں گے اور جو ہماری ذرات کا شعبہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے یہ کتنا معاون ثابت ہوگا اور جو مسائل ہیں کسانوں کے وہ کس طرح ایڈریس ہو پائیں گے ورقی جہاں تک بات ہے کسانوں کو پیسے دینے کی یا اس کو آپ کے قرضہ دینے کی وہ پاکستان میں ہمیشہ چرہا ہے اگری کچھ ڈیوانڈن بینک بنائے گیا تھا اس لیے حکومتیں بھی کسانوں کو کرجے لیتی دیں وہ اتنی امپورن بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب انپوٹ ڈالنے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں کھاڈ ہو گئی جس میں پیسیسائیڈ ہو گئے اور جس میں کسی ہاتھ تک آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزل ہو گئے کیونکہ آپ ایٹریکٹر استعمال کرنا ہوتا ہے جب ان کے ریٹ بڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی انپوٹس یق دب مہنگی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے نقصان ہمیں کسانوں کو دیکھیں جو بھی حکومت انپوٹس کے ریٹ سیس کر سکتی ہے اور خاص کر فصل اگانے سے پہلے تو وہ تو ایک میں کہوں گا کہ ایک کام بہت بڑا ہوگا کیونکہ ہوتا یہ ہے کسانوں کو کرزے بھی مل جاتے ہیں جو وہ واپس کی لٹا جاتے ہیں اور ان کا ہنڈر پرسن ریکووری ہے لیکن جب انپوٹس کے ریٹ ہے تو رج بڑھ جاتے ہیں جیسے ہی ٹائم قریب آتا ہے فصل اگانے کا آپ دیکھیں اس کی اپنا پیسٹرین کا ریٹ اوپر جائے گا جوریا کا جائے گا اور ڈیزل جو بیسی جو ہے نا وہ تو اب سوچا جا رہا ہے کہ ٹریکٹر کو پٹرول میں کیسے استعمال کرنا ہے کیونکہ ڈیزل اور پٹرول میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اپوزیشن نے مکمل کوشش کی کہ تمام تر کاروائی کو سبوٹاش کیا جائے اور صرف بہانہ بنایا گیا شہباز شلیف صاحب کی گرفتاری وے توسیع کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ان معاملات پر قومی معاملات پر ہم سیاست کرتے رہیں گے یا کبھی ہم ذاتی مفادات سے بالہ تر ہو کر اس ملک کی بھلائی کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں گے ناظرین یہاں پر لیں گے بریٹ بریٹ سے واپس آئیں گے بات کریں گے ترجمان پاکہ ورنے پاکستان ناظρکو آکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ جن بیعونیا ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسٹو اکاؤنٹ میں رقم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے رقم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل درد زیل ہے ڈیم فنڈ میں آن لائن رقم منتقل کرنے کا طریقہ اپنے ویب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک ترج کریں سکرین پر نظر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیئے گیا بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رقم اتیا کریں ڈیم بناو پاکستان بچاؤ پاکستان کے بغیر دنیا میں امد قائم نہیں ہو سکتا ہے کہنا ہے ترجمان پارک فوج کا پاکستان کے خطے میں امد کے لیے بہت قربانیاں ہیں فوجی اور شہری شہید ہوئے دیشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے ناصرین صاحب آپ سے آغاز کروں گی اور اگر ہم دیکھیں تو کلبہ سے خطاب کیا گیا ہے لندن میں اور پاکستان کا جو ایک نیرٹیو ہے وہ وہاں پر پیش کیا گیا ہے کیسے دیکھا آپ نے اس کو دیکھیں یہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو دنیا بھر میں جاگر کرنے کی جس سلسلہ اس کی ایک کڑی ہے جس کے لیے جو ہے نا وہ پاکستان آرمی کا ایک بڑا رول رہا ہے آرمی چیز بھی جہاں جاتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے موقف کو سامنے لے کے آتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان نے جو دیکھشت گردی کا قربانیاں دیں ہیں اور میرا خیال ہے وہ جسٹیس آئیڈا کی اتنا اور کسی ملک نے سفر نہیں کیا اور اس دوران ہماری ملک ہماری جو فوج کو جو تجربہ اصل ہوا ہے اس وقت یقین کرے وردہ ٹیرلزم کے خلاف آن گراؤنڈ فائٹ کرنا میں پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی اور پیرلل مجھے اور کوئی آرمی نظر نہیں آئی ایک تو انہوں نے یہ باتیں کی دوسری انہوں نے بات افغانستان کے حوالے سے لوگوں بتائیں پاکستان کا رول واقع ہے ایک جو بڑی اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان امن کے حصول تک امریکی افواج بہا رہے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں شروع ہوگی ہیں اگر میں پیشے جاؤں تو روسی خبر ایجنسی نے سب سے پہلے یہ خبر دی کہ جو طالبان کی اور امریکی کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں امریکہ نے یہ تاثر بھی ہے طالبان کے بقول کیونکہ ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ یہاں سے جائیں تو یہاں سے امن کا راستہ کھل جائے گا تو یہ بڑی اہم بات ہے اگر اس طرف پیشرفت ہو تو اس خطے میں سیاسی عمل کے ذریعے امن قائم کرنا کوئی دور نہیں ہے پروائیڈڈ کہ اگر امریکہ ایک انٹینشن کا اپنی پالیسی کا اظہار کریں کو روز میں اب دے وہ اصل میں اپنی پالیسی کو چھپا کے رکھتا ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو چینج کرتا ہے خطے میں اس کے مقاصد کیا ہے ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے جس طرح وہ ہم پہ نظر رکھتا ہے ہمارے ہماری امریک کے پاس جا رہے ہیں تو وہ چینی گہنے و کرزوں کو بیچ میں لگی آتا ہے یعنی کہ وہ وہ ہر طرح سے انٹرنیشنل بارڈیز کو بھی پلیٹیکل پریشنز کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے خوادہات کے لیے تو پاکستان یہ اچھی دیویلومنٹ ہے دنیا ہمیشہ جب القاعدہ کی بات ہوتی ہے اسلام بن لازم کی بات ہوتی ہے تو اس پہ پاکستان کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے کہ ہمیں ذکر بھی نہیں ہوتا اور وہاں پر جب ایک بڑے فورم پر جا کر جہاں پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس موجود تھے ان کے سامنے یہ بات دوہرائی ترجمہ پاک فوج نے انہوں نے کہا کہ القاعدہ کو شکستی القاعدہ کو قدم کیا دنیا کو چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کرے بلکل چاہیے ہمیں ہمیں صرف اور صرف رہیتہ جاتا ہے اور جو ہمارے قربانی ہے اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اس میں ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ القاعدہ کو میں نے یہ ساری بہر کور کیا ہے سپوری ریجن میں 92 کی بھی 95 کی بھی اس کے بعد 2000 ایک والے کے بعد بھی صرف اور صرف پاکستان کی ویسے القاعدہ کا ناسور دنیا میں ختم ہوا ہے ورنہ ممکن ہی نہیں تھا لیکن پھر ہوا یہ ہے کہ وہ صرف بھی ناظر پاکستان میں پائے گئے جو جو ہم نے قربانی ہے دی تھی جو ہم نے کنٹریبیشن کیا تھا جو ہم نے مینٹری تھی وہ ٹوٹلی اپسائیڈ ڈاؤن ہو گی اور دنیا کو وہ یاد رہے گا کہ اپتہ باز والا واقعہ رہے گا یاد اور باقی جو ہماری قربانی ہے کہ ہم نے القاعدہ کو کیسے ختم کیا وہ دنیا بھول گی اب یہ کیسے ہوا کیوں ہوا کب ہوا یہ نہ پوچھو یہ نہ پوچھو اس سے آگے جلتے ہیں برحال میری قوم نے بہتر ہزار سوپر قربانی ہے دی ستر نہیں ہے نیٹس کر کے بہتر ہزار کا ہے قربانی ہے دیئے دیئے اور دنیا کے لیے دیئے ہیں آج ہم نے القاعدہ ختم کی ہے آج پاکستان آخر میں کہتا ہوں کہ پاکستان was the last post against terrorism اگر پاکستانی جنگ نہ جیتا ہے ٹیرزم کے خلاف تو ٹیرزم ساؤتھ ایشیا میں پھیل جانا تھا اس کی بھی ہمیں اپریشیٹ کانا سے گئے رہی بدقسمتی سے ہم انڈیا جس کو چاہیے تھا کہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے ٹیرزم کے فائٹ میں اسے ملشہ پاکستان کے لیے ٹیرزم ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہماری ہورسز کو ایسٹر بارڈر پر لے کر آنے کی کوشش کی جبکہ ہم بیسٹر بارڈر کے اوپر ٹیرزم کے خلاف جنگل آنے ہیں دیکھو صحیح کشمیر دنیا کا سب سے بڑا تنازہ ہے اس بات کو بھی دوبارہ دہرایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ان کی اخلاقی اور سپارتی حمایت جو ہے وہ ہر تاریخ سے جاری رکھیں گے اور کشمیریوں کے حقوق پر سہدہ بازی نہیں ہوگی جو کہ بھارت بڑے طویل عرصے سے جاتا ہے دیکھیں یہ جو ڈائکارٹومیز ہیں نا جو انٹرنیشنل پولٹیکس کی اس میں سب سے بڑے سفرز جو ہیں وہ کشمیریز ہیں اور پاکستان ہیں کیونکہ ہمیں ہماری قربانیوں کے باوجود ہمیں ایک نیگٹیف سٹیٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں جائے ہماری کمپنی کمزوریاں بھی ہوں گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو اگوانستان کی جنگ میں گزشتہ تیس سال میں خود قربانیاں دی اور اپنے بھائیوں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے ان کی حفاظت کے لیے معاملات کو درست کرنے کے لیے کام کیا کشمین میں جہاں ہمارا غائٹ ہے وہاں تو ہم نے ابھی تک اپنی فوجیں داخل کرنے سے یا خود برائراش انٹروینشن سے منع کیا ہم آج تک اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے ہیں سیاسی سفارتی اور اخلاقی اندار تک اس سے آگے ہم گئے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہمارا نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہے اور نیوکلئر فلیش پوائنٹ ہونے کے ناتے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے خود ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جو وہ سمجھنے کو تیاری نہیں ہے اور دنیا کی جو criminal negligence ہے on the issue of کشمیر یہ ہمیں اٹھانی ہے اور ہم دنیا کے سامنے اٹھائیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور کشمیر کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب آپ کشمیریوں کو ان کی خواہشات کے مطابق solution دیں گے UN resolutions کے مطابق بلکہ صحیح اور یہ ایک عالمی تنازہ ہے اور اقوان عالم کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس خطے کے امن کا معاملہ ہے اس خطے کے مستقبل کا معاملہ ہے مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر یہ امن جو ہے اس خطے میں قائم نہیں ہو سکتا ہے اور بھارت کے حوالے سے بھی جو اقوان عالم اس پر pressure ڈال سکتی ہیں ان کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے انتخاب کیا ہے روزانہ خبرے سے نجی سکول آڈیٹڈ اکاؤنٹ پیش کریں معقول فیسوں کا تعین کریں گے یہ کہنا ہے چیف جستر صاحب کا آپ اپنی مرضی کی فیس چارج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا right to trade ہے ناسکل صاحب نجی سکولوں کی فیسوں کا معاملہ اور آپ ہم ہم سب کے بچے نجی سکولوں میں پڑھتے ہیں اور ہم سب سفر کرتے ہیں اس معاملے میں کیونکہ مو مانگی فیسے وصول کی جاتی ہیں فسیلیٹیٹ اتنا کیا نہیں جاتا کیا کہیں گے دیکھیں انہیں کنزیومر سوسائیٹی everybody has a right to trade تو education میں بھی trade ہو رہی ہے یعنی کہ they are not imparting education they are trading education یہ بڑا یہ بڑا اس کو باریہ کیا اس کو سمجھنا ہے اور چیف جستر صاحب نے یہی بات ان کو کہی کہ آپ تو کاروبار کر رہے ہیں یہ تو اور طریقے سے امپارٹ کی جاتی ہے education تو بہرحال یہ جو معاملات ہیں کہ یعنی کہ اس کے کہیں نہ کہیں فی سٹرکچر اور اس کا اوورال اس کے کیپنگ ہونا ضروری ہے گورنمنٹ کو اس کو سٹیپنگ کرنا چاہیے یہ جو اپسکیل سکولز ہیں اپسکیل سکولز وہ سکولز ہیں جو کہ کسی کے کلٹرول میں لگتا ہوا ہے نہیں ہے اور وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے آپ کے پاس نہیں آپ میٹ کر سکتے ہماری فنانشل آپ لگیشنز کو تو آپ چلے جائیں یہاں سے اور جس کے پاس خوصویر آپ مینی اور ہینڈفول اگر دولار کن کم داؤن ٹوڈ داخلہ مل جائے گا اور آپ کے خاندان در کپریل پر رکھا جاتا ہے اور چیف جسٹس چیف جسٹس نے لاہور میں بری خوبصورت بات کی بھائی ہم تو سنسٹیز کرتا ہوں جس پہ آپ بلکل مردہ حالت میں نہ میڈیا میڈیا کوئی سیاست کے مجھے بتائیں ان کو کرنا کیا آتا ہے مجھے بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں اور کسی کوئی بہت بڑا آگے گا تو وقتی طاقت اٹھیں گے اور رات دن ایک ہی بیانڈ بجے گا اس ملک میں اس ملک میں کیا یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہماری بات بردہ کوئی نہیں کرتا چیف سیسلہ نے کہا میں سنسٹائز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان معاملہ اگر میں پانی کی بات کرتا ہوں میں اس کی بات تو آپ مردہ ہیں ہمارے سپورٹ پرسن ہیں وہ اپنے اور معاملہ آپ ملکے ہوئے ہیں ہمارے جو ہمارے رائیڈ کو یوز کرتے ہیں وہ تو اپنا اجندہ چٹ کر رہے ہیں سارے فورم سے بات کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ یقصہ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں اور چیف جسل صاحب نے بھی اسی بات کو دہر آیا کہ ملک میں تین طرح نظام تعلیم چل رہے ہیں اور جو 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 پائی جاتے طالب بلمو میں ایک دوسرے کیلئے نفت پائی جاتی ہے اس کو ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے اور اتنا بڑا مافیا ہے کہ ہماری اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آگے یرگمال ہے اور بے بس ہے حد یہ ہے کہ میڈیا کے لیے بھی ایڈوکیشن ایڈوکیشن سٹینڈرڈ ویلیوز کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ خود ان لوگوں نے میڈیا میں اتنی انویسمنٹ کی ہے کہ اب وہ سارے ٹرنڈز کو کنٹرول کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر والدین اپنی محنت کی کمائی اپنے دل و جان اور اپنا خون پسینہ لگا کے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں تو بتائیے کہ آپ ان کی اخلاق کردار کی کیا تعمیر کر رہے ہیں آپ ان نے پاکستان اور پاکستانیت اور نیشنل انٹیگریٹی کے حوالے سے آپ نے کیا تربیت کی ہے ان کی آپ زبان تک تو سکھا نہیں سکے انہیں مجھے بتائیں آج کے اچھے سکول میں آپ کسی بچے کو لے لیں نیشنل اٹھا لیں نیشنل تو آج ہمیں اس ایشو کو ایڈرس کرنا پڑے گا چیز جسٹس نے اور پرائم نیشن دیا ہے جو ڈائکوٹمیز ہیں پورے ایڈوکیشنل سسٹم کی اس کو دور کرتے ہوئے اوور آلنگ کرنے کی ضرورت ہے اوور آلنگ کرنے کی ضرورت ہے اچھا پوائنٹ شیخ سب نے ریس کیا ہے نیشنل کو پروان نہیں چڑھا جا رہا ہمارے بچے اردو سے دور ہیں ہمارے بچے بیسک ہمارے جو کہ قومی وزن ہے اس سے دور ہوتا چلے جا رہے ہیں اور معاملات کو سیاستی حکومتیں یا ادارے بلکل آنکھیں بن کی ہوئے بات یہ ہے کہ آپ ایک منٹ پہ یہ ساتھ بچے بیٹی نے پوچھا کہتی ماما لپے آتی دعا بن کے سب سکول میں پڑھا جانا سہی نا میں بیٹی ہم تو سپتر میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے دھپنا دیا ہم نے موقع دے دیا پرائیوٹ سکول کو تین کمرے کے گھر میں سکول کھول لو ہم نے موقع دے دیا کہ بیڈرون کو سکول کا نام دے تو باہر تھٹی لگا دو فرانا سکول آج تک قانون نہیں بتلے گئے شیخ صاحب تب سے کوئی کانون نہیں بتلا گیا ایک کانون تو چاہی تھا کہ بھائی سکول میں تی سپیس ہو کیا اسیمبلی تو کرالیں میرے بچے پاکستان کا ترانا تو سننے صبح میرے بچے پاکستان زمین کے لابہ لپے آتی دوا تو بات کرلیں اس کا نیا کوئی ترانے کا اگر انگریزی کو فارمیٹ ہے تو وہ بتا دے انگریزی سکولوں میں ترانا پڑھائی ہی جاتا ہے جن سکولوں کی فیسج بارہ ہزار سو پر ہے پاکستان کا ترانا نہیں پڑھائی جاتا ہے بات کر رہا ہوں میں لب پہ آتی دوا نہیں پڑھائی جا رہا پاکستان سکول کے اندر آتے سکول آپ نے لفظ نہیں بولنا ہے میری دواسی چھوٹی سی ہے میں اس کو حیران ہوتا دیکھے کہ وہ ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے تو کہتی کہ مانبا پاکستان کرتے ہیں مانبا پیشت پوچھا میں نے پاکستان کس کے پاس کس کے پاس کس کے ہاتھ میں یہ بات تلاج کریں محاملات تو بہت سارے لیکن اس کے لئے ہمیں اوپر سے لے کے نیچے تک سب کام اگر سپرنگ کورٹ کے لیول کے اوپر بھی کوئی سسٹم ہمارے سام میں نہ آیا ذمہ دار کو سزانہ دی گئی ایک نیا پروپر فارمیشن نہ دیا گیا تو پھر ادارہ کوئی نہیں رہے گا جو بھی کام کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں میں تھوڑی بات رہا ہوں سپریم کورٹ دیکھیں وہ سنسٹائز کر رہے ہیں یہ سارا کام سپریم کورٹ میں نہیں کرنا دوسرے ادارے سوئے ہیں وہ جاگتے کیوں نہیں ہیں جب تاپ کیا تھا تو رسپانس آنا چاہیے یہ بائیس کروڑ میں ہوا یہ ساتھ ادار کا ملک نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں اب پیسٹا نہ ہوا اداروں کو ذمہ یہی میں کہہ رہا ہوں اداروں کو ذمہ دار نہ ٹھڑایا گیا تو پھر پیچھے ادارہ کوئی نہیں رہا کہ جو ان پر ہاتھ ڈال سکے اور یہ تو پہلی مرتبہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وزیراعظم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں یقصہ نظام تعلیم ہونا چاہیے تو وزیراعظم ان کے پاس تمام پر اختیارات موجود ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ پرائیورٹی میں اس معاملے کو دیکھیں ہمارے سکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس طرح پڑھایا جا رہا ہے اور جو ناشنلزم کے ہم بات کرتے ہیں اس کا فقدان کیوں ہماری آنے والی نسل میں نظر آ رہا ہے بہت ایفورٹن پوائنٹ ہے ہم اگلے موضوع سے جانے بڑھیں گے انتخاب کی ایڈینیشن سے پی ایم ڈیکلیر فول سپورٹ ٹو میڈیا ان کی ایفی سی سی آئی سے میٹنگ ہوئی ایپی این ایس سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے زفرورو شیخ صاحب اہم ملاقات ہوئی اور جو میڈیا کے نمائندے سے انہوں نے اپنے کنسرنز پیش کیے بیٹھاؤں گی اس کے مکمل طور پر تفصیلات سے آپ آجا لیکن زیادہ بات تو شاید میں نہیں کر سکتا یہاں لیکن ایک گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان ایک فاصلہ ہے اور شاید یہ فاصلہ مٹانے کے لیے وہ لوگ گئے تھے پرائم نیسٹر کے پاس کیونکہ ماضی میں میڈیا جس فریکوینسی پہ چل رہا تھا آج وہ فریکوینسی اویلیبل نہیں ہے آج وہ فیسلیٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ یاد اٹھنا چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کو سب سے زیادہ دکھ میڈیا کے ہاتھوں پہنچے ہیں اس کے باوجود کل وزیراعظم نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ آج ہم جہاں جو ہیں ہم آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں ہم آپ کو بلیک میل نہیں کریں گے یعنی انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ اشتہار ہے اس کو ہم ٹول کے طور پر استعمال نہیں کریں گے لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ آج بھی یہ صحافیوں کی ڈیمانڈ پورے پاکستان میں موجود ہے کہ جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اٹ لیسٹ صحافتی ورکرز کی تنخواہوں اور ان کے حقوق کے لیے اس کو ٹول کے طور پر استعمال کرے اور کرنا چاہیے اسے دکھر صحیح ہوگی نقصان میڈیا کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ مستقل سا اسیسنیشن چلتی رہی کریکٹر کے حوالے سے مختلف معاملات کے حوالے سے ابھی بھی چل رہی ہے لیکن جس طرح آپ پین نے اپنی سپورٹ کا یقین دلائے دیکھیں گورنمنٹ میں فری فنکشنگ اپ دا پریس کو انشور کرنا ہوتا ہے ایک تو آنسلاٹ اور پریجیز جو بھی پریشرائز کرے کوئی بھی گروپ جو اپنی مرجی خبر چاہتا ہے اور دوسرا حکومت میں یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ پریس جو ہے نا وہ فریلی اپریٹ کھنٹی رہے اب فنانچل وائیبیلیٹی بڑا ایک اہم اہم معاملہ ہے کہ اس نے میڈیا نے اپنے آپ کو فنانچلی سسٹینبل بنانا ہو اس کے لیے اس کی آرات اس کی بیک بون ہے لیکن بردہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کارٹلائزیشن ہو چکی ہے بڑے بڑے گروپ جو ہے نا اب انہوں نے جو ترکرکار بنایا ہے اس میں جو بڑے گروپ ہیں ان کو زیادہ پیدا ہے انہیں کو پیمنٹ جلدی ہوتی ہیں وہ انہوں نے کارٹل بنایا ہوا ایک اس کے اندر بیٹھ کے اور پھر بھی روتے ہیں ہمیں اشتہار دو اب صرف میرے خیال میں صرف اشتہارات ہی مد نہیں رہے اب تو اور بہت سے ہر بندے کو میڈیا کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ ضرورت ہے کسی کے سر میں درد ہو گیا اس کو میڈیا کی ضرورت ہے کسی کو نوکلی نہیں مل لی اس کو میڈیا کی ضرورت ہے اپنی ٹاپ سٹوری جائے تو یہ انہوں نے سفارج اور گوامل نے یہ کہا کہ ہم اپنے استہارات داری بات کا ایک لائف لائن ہے استہارات کی اور وہ تو ملنے ہوتے اسی پر انہوں نے چلنا ہوتا ہے لیکن یہ کارٹلائزیشن بھی ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کسرف جا رہے ہیں اپ اینرز و سی پی اینرے میں کوئی فرق نہیں رہا مالک آن مالک بنائیں اس کا بیٹا جو ہے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے تو ایک بندہ بیٹھا ہو جا تھا دو جب سی پی اینرز و میٹی ہوئی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو باپ بیٹا آپ پاس میں ایڈیٹرز کو ریپلیس کر دیا مارکیٹ مینجر آ گیا ہے اور مارکیٹ مینجر وہ خبر لاتا ہے جو ریبینیو لے کے آتی ہے اگر گوڈ نیوز اس بائر ریبینیو ریبینیو اس بیڈ آنیز اس بیڈوہ کیا ہے میں ایک ڈریکٹر تھا پرائیوٹ چینل میں تو مجھے مارکریٹ مینیجر چیو کہتا تھا اس کی بات سنو میں کہتا تھا میں اپنے حدا سے چلوں گا تو یہ فائٹ ہوتی تھی لیکن اب تو ایڈیٹر بلکل اب یہ بڑے اخبار ہے میں نام نہیں لیتا چودہ چودہ سال تھے ان کا ایڈیٹر کوئی نہیں ہے تو آپ ایتھیکل جنرلزم کے ڈسپلنی گروتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں ایتھہار میں آنے آپ پہنچ جاتے ہیں ہم اگر ایتھیکل جنرلزم کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں اس کا کانسپٹ نظر نہیں آتا آزادی صحافت کی بھی ہم بات کرتے ہیں آزاد میڈیا بھی ہے اور جسے شاید پاکستان میں آزاد ایتنا دنیا میں ہمیں کئی اور مثال نہیں ملتی ہے لیکن اس کے لیے بھی کوئی ایس او پی تاہہ ہونے چاہیے اس کے لیے بھی کوئی رولز ایلیگویشنز تاہہ ہونے چاہیے آپ کا اس کے حوالے سے بھی رائے جانا چاہیے دیکھیں شیخ صاحب نے اور گل صاحب نے میری دل کی ساری باتیں کر دی جو کرنا جا رہا تھا شیخ صاحب نے جو بات کی کہ جناب آپ کے اشتہاروں کے جو پیسے ہیں وہ غریب کی ترخواہ جو ایک ریپورٹر اس کے ساتھ لنک کریں ساڑھے چار سال ہو گیا میں روتے ہوئی یہ بات دلکل صحیح دل دو دوہ روٹے کے شہر لے کے جاتے ہیں ایک ایک یہ معلث اور وہاں کا جس بھی چھوڑہ ہزار پہ چھوڑہ ہزار پہ والا جو برکر ہے اس کو ترخواہ نہیں میلتی ہے awana جو بری بات کی کہ اپ ای ایلیم ختم ہو چکے بیٹا جو ہے وہ سی پی ایلیم باپ اپ اپ ای ایلیم پہ بیٹا بی اپنا مالک بھی وہ ملاظمی کی ملاظمی کی خطاہ ہم کریں تو پھر اپنا تو پی جو ایڈیٹر تھا اس کو تو اپنی تو فارق کر دیا ہیں تو پھر میری واسکون سنے گا what is media and what is a media person I mean سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ میڈیا سے مراد کیا ہے کہ میڈیا آزاد ہو میڈیا کو پیسے ملیں شاعر میڈیا سے مراد صرف مالکہین ہے یہ میرا قویشن ہے کمتے آشی کمت کریز کا ہمیں جواب دی چار سال سے جنگ لڑے ہیں بھائی خدا کے واسکتے ہیں لوگوں نے خودکشیاں کر لیئے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ ایمپلائیز نے آفس میں جا کے خودکشیاں کر لیئے کیونکہ ان کے حقوق دینے والا کوئی نہیں ہے چینل مالکانز کی گھروں پر ان کے بجٹ پر کوئی سرس نہیں پڑتا لیکن ایک قریب آدمی کے گھر کا سولہ جلنا تر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت کو چاہیے کہ اقدامات کریں اور نوٹس لیں چھتا اور آخری موزوم پروگرام میں شامل کریں گے تقاف کی روزامہ نئی بات سے ڈھوک ہستو یونین کاؤنسل راہوٹ بینڈی کی پانچ اچھے میں ڈاکو راج ہے پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بن گئی ہے سٹریٹ کائن سے تنگ عوام کا وزیر مملکت برائے داخلہ شریعہ رافیدی سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے ناظرین صاحب آپ سے آغاز کروں گی یہ کیسا معاملہ ہے شریعہ رافیدی صاحب کو آواز دی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس پر ہمیں جتنے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں عوامی مسائل میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی کیا کہیں وہ کل کراچی میں بھی تھے کراچی میں بھی وہ ایسی بات کر رہے تھے کہ ہمیں کراچی میں کبزہ مافیہ اور لوگوں سے وہاں بھی سٹریٹ کائن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی وہ بات کر رہے تھے دوسرے دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا آپ کتنے چاہیے ہر سٹریٹ کو تو وہ مونیٹر نہیں کر سکتی واش نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر کوئی پولیس کا رہو تو یہ ہے نا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اچھی چیز نہ ہو لیکن یہ کہ وہ درم ہونے کے بعد اس کا کام پھر زیادہ ہوتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں جب اپنے ریپورٹ ہوتی ہے وہ سائٹ کوئن کا ہے دیکھیں ہمارے شہروں میں خاص ہوتا ہے اربن جو بڑے شہر ہے یہ معاملہ کراچی کے بعد دوسرے شہروں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم ابھی تک کراچی کے سٹریٹ کرائم کو کنٹرول نہیں کرتے اگر آپ کرائم ریٹ دیکھیں کہ ادھر کتنا کرائم ہو رہا کتنی گاڑیاں چوری ایک مہینے میں موکسائٹ کلز موبائل یعنی کہ سائنکروں میں گاڑیاں مہینے میں اور ہزاروں میں موبائل تو اس طرح یہ پنڈی کا یہ معاملہ ہے دھو کسو کا یہ وہ بڑا ہی سنگین اگر آپ دیکھیں پیر ودایت سے یہ لنک ہوتا ہے اندر جاتے ہیں وہ کیسے بڑا ہی کنڈسٹڈ علاقہ اور لوگ سوٹی گلیوں میں وہ نکلتے ہیں واردات کرتے ہیں اور آت کے وقت کسی کو روکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسا ہے کہ جو علاقہ مکین ہے انہوں نے تا انہوں نے یہ اس کی اپیل کیا ہے کہ اس کا نوٹسی جائے ہم اکثر بات کرتے ہیں کراچی میں کبضہ مافیا کے حوالے سے کب آپریشن شروع ہوگا کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پلیس سرپرستی کرتی ہے بلکہ وہاں پر سیاستدان اور بڑے بڑے مافیا جو ملاویس نظر آتے ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں وردہ آپ نے سوال کیا کراچی کا لیکن انفرسنٹلی میں بات کرنا چاہتا تھا پندی کی اور بہر اس لئے پندی کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہیں جو کہ وفاقی دارل حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ سب سے محفوظ شہروں میں شمار ہوتا ہے کراچی تو پھر غیر محفوظ شہروں میں شمار ہے یہاں پہ یہ حال ہے کہ ہماری ماں بہنیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں وہاں خواتین جس علاقے کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج وہاں خواتین کسی کو اپنے رشتہ دار کو بلاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ پرسنل لے کے آنا اور زیور کوئی نہ ہو تمہارے ہاتھ میں اور موبائل جو ہے وہ نہ لاؤ تو بہتر ہے ورنہ چھوٹا والا موبائل لے کے ہو بڑا موبائل چھن جائے گا وہاں تو کراچی کی طرح کی صورتحال ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں دن رات کسی بھی لمحے کسی بھی وقت دکاندار کوئی محفوظ نہیں ہے کوئی پیدل بچہ بڑھا جوان کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو تو اس سے محفوظ نہیں ہے وہ حادثے کا شکار کسی وقت اور لیٹر ہیں لوگ گزرتے ہیں وہ خبرات ہیں ایک خوف دہشت کی فضا ہے اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ لوگوں نے شہریار آفریدی کو بلایا جیسے محمد بن قاسم کو آواز دی تھی آج سے دو ہزار سال پہلے تو مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی صورتحال اور بڑے شہروں میں یہ حال ہے ٹھیک ہے ایک اور اہم معاملہ اس پر شہریار آفریدی صاحب نے نوٹس کیا ہے آگا اکرار صاحب وہ یہ جو پاسپورٹ آفیسز کے باہر ایک ایجنٹ مافیا بیٹھا وہ انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤن کریں گے میں اس پر آئے جانوں گے بالکل کرنا چاہیے اب تو ایجنٹ مافیا کے ایسے کام تو ہے نہیں کیونکہ آپ کا پاسپورٹ وہ سارا کمپیوٹرزیشن کی سسٹم میں پھر بھی ایجنٹ مافیا موجود ہے پھر بھی وہ جو پرچی ہے انٹری کے پرچی ہے وہ پہلے ملتا تھی لوگوں کو آپ نے پیسے دی ہوتے ہیں وہ سبح نکلوا کے آپ چاہیں دو بھئی جائے پرچی آپ کے بعد ساڑ ساتھ بجوالی آپ کو خرید سکتے ہیں یہ مافیا کر رہا ہے پھر بھی آپ کی جانت سے کیونکہ یہی بات ہے کہ میں پھر بھی راوٹ پرنٹی کی بات کروں گا ایک ہی پولیس اپنا سٹیشن کی ایک ایلیا میں شیخ صاحب بھی رہتے ہیں اور میں بھی رہتا ہوں میں اس لیے بات کروں کہ شیخ صاحب میرے پاس ایک گواہ کے تو ہوتے ہیں بردہ جب ایسا چیز ہوتا اگر کوئی بادشاہ کسیل کا چیز آج ہے یک دم ہمارے ایلیا کا جو سنیچنگ ہے اور کرائیم ہے وہ ایسے آسمان پر چلا جاتا ہے ایک جگہ ہے بزن فرکان کا چوک مہا پر صوبہ سے لے یعنی کہ چاہے آٹھ بجے کا ٹائم ہو چاہے بارہ بجے کا ٹائم ہو کوئی آدمی یہ بغیر سوچے نہیں مجھے سکتا ہے کہ کسی وقت مجھے اس کے اوپر بندوق کی نالے کے اوپر مجھے چھیننا لیا جائے گا میں آئیت یہ رہا ہوں سر یہ بالکل پھر ایسے سپاس ہے پھر ہمیں جانا پڑتا ہے ڈی آئی جی کے پاس کہ سارے یہ کونسا بندہ لگا دی آپ نے یہ تو اکتبائی مجھے شروع ہو گئی ہے اگر باری بات سنی جائے تو نیرا ایسا چو آ جاتا ہے اچھا آ جاتا ہے تو قرائم رک جاتا ہے اس ایریا نیو ٹاؤن کے ایریا میں آپ صرف پچھتے دن سال کا ریکارڈ ڈکال کے دیتے ہیں سنیچنگ کتنی ہے میرے خیال میں راول پنڈی کیا لوار سے زیادہ سنیچنگ ایک چھوٹے سی ایریا میں ہو رہی ہے اور اس حوالے سے روٹس لیا جانا چاہیے وزیر محمدک کا دوبراہ داخلہ شہریہ آرار فریدیز آپ کو آوان جو ہے آواز دے رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پرویکٹیف نظر آ رہے ہیں اور آوان نے اپنے اندیدیں ان سے لگا دیئے کہ وہ ان کے بھی معاملات کو ایڈریس کریں گے جلدی ہماری خواہش ایک ہماری پروگرام کے توسط سے یہ بات ان تک ضرور پہنچتے ہیں بڑھیں گے مزر شہزال صاحب کی جانے ہیں مصبو جی کس موضوع پر آج انہوں نے کہا سنگا مزر کارٹون تو آج میرا نیجی تعلیمی داروں پہ ہے اور چیف جسٹر صاحب نے کیا زبردست بات کیونہ نے کہا آڈٹ بھی ہوگا اور اپنے وہ فیسوں کے لے کے اوہ سارے ریجسٹر وغیر کی کتنی فیسیں کارٹ اس چھ سال ہوتا ہے والدین کے لائے ٹیچر کے سرسال ہوتا ہے ان کی طرحیں ان کو دی جانتے ہیں جس پہ چیک ہونا چاہیے اور جو خان صاحب کہتے ہیں امران خان صاحب کے ایک نظام تعلیم تو اس کی طرف آب آنا چاہیے اور غریب کا بتائم یہ سب کومنٹس رہی ہیں نئے پاکستان میں میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں لیکن ہوگا کیسے ایک سب بلین ڈالر ایک سب ہمارے دل کی بات کی ہے کہ والدین جو ہیں یہ اسکول مافیا کے آگے یہ غمال بنے دیکھو سارے سب ایک پاکستان چاہتے ہیں یہ ایک سا نظام تعلیم چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا فیوچر جو ہے پاکستان کا اگلی نصر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ایک سوچ رکھے ایک ویجن رکھے تو اس حوالے سے وزیراعظم سے اگدامات کیم توقع رکھتے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرم آگا اقرار حارون صاحب زفر مموشیق صاحب ناظرین گل صاحب مزر شہزار صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کر کے پروگرم میں سب تک لیے اللہ حافظ سب تک لیے اللہ حافظ